اب یہ مان لینا چاہیے کہ ہم ہندووں کی سرکار میں رہ رہے ہیں اور اگر ہم ہندووں کی سرکار میں رہ رہے ہیں تو ایک ہندو راشت میں مسجدوں کا اور مقبروں کا اور امام بھاروں کا اور وقف کا کیا کام ہے آخر کیا کام ہے مسلمانوں کا ایک ہندو راشت تو ان سب کا کیا ہوگا پھر جو ہوگا جو بابری مسجد کا ہوا مندر کے نام پر جو مومنٹ چلا اس کے ذریعے حکومت حاصل کی گئی بابری مسجد توڑی گئی اور کیسے توڑی گئی یہ تو سپریم کورٹ آف انڈیا نے اپنے ورڈک میں بتایا کہ کیسے توڑی گئی انیس سو سینتالیس میں ملک کی تقسیم کے وقت جن ہزاروں مسجدوں کو پہ قبضہ کیا گیا وہ کس نے کیا تھا آخر گیان واپی مسجد کا پورا معاملہ اور اس کے ساتھ ساتھ جو سروے کر آیا گیا کتھت شیولنگ کی بات کی گئی اس کے بعد پھر آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ شنگار گوری کی پوجہ والی یاچی کا جو ہندو پکش کی طرف سے ڈالی گئی تھی کچھ خواتین کچھ مہلاؤں کی طرف سے اس پر سنوائی کی گئی اور سنوائی کی جو ڈیٹ تھی اس سے دو دن پہلے ہی سماعت پوری ہو گئی اب فیصلہ سرکشی ترکھ لیا گیا ہے لیکن آپ نے ایک نعرہ ضرور سنا ہوگا ایود دھیا تو جھاکی ہے کاشی متھرہ باقی ہے تو اب متھرہ کا پورا معاملہ اٹھ کر تیار ہو گیا ہے اور دو ہزار تئیس کی جو شروعات ہونے والی ہے وہ اس طرح کے تمام مددوں کی گرماہٹ کے ساتھ ہوگی کیونکہ اب سروے کی بات کی جا رہی ہے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ شاہی عیدگاہ میں بھی ٹیم پوری تیار ہو گئی ہے اور جا کر وہاں جاچ کی جائے گی یہ تمام دعوے ہیں اور اب لگ رہا ہے کہ یہ دو ہزار چوبیس سے پہلے پہلے پورا ایک ماحول بن کر تیار ہو جائے گا چرچہ کیونکہ سیاسی بھی ہے تو ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے اس پورے معاملے پر ڈاکٹر تسلیم رحمانی ہے ایم پی سی آئی کے نیتا رحمانی صاحب سب سے پہلا سوال آپ سے جس طرح یہ نعرہ دیا گیا کہ ایود دھیا تو جہاں کی ہے کاشی متھرہ باقی ہے اور اسی میں میں یہ بھی ایڈ کر دوں ساتھ ساتھ کہ صرف کاشی متھرہ کی بات نہیں کی گئی ہندو وادی سنگٹھنوں نے دلی کی شاہی جام مسجد کو بھی کہا اور اس کے علاوہ تمام اس طرح کی احتحاسک جو مسجدیں ہیں ان کو کہا کہ جس کو بھی کھو دیں گے اس کے نیچے ہماری مورتیاں نکلیں گی اور ہم سب لے لیں گے دیکھیں مسئلہ سیاسی ہی ہے دینی تو ہی نہیں مذہبی دھار میں کاس تھا یہ سب نہیں ہے اور مسئلہ صرف کاشی متھرہ کا بھی نہیں ہے جیسے آپ نے ابھی فرمایا بھی ابھی سیدھی تیس ہزار مساجد کو لینے کی بات ہوتی ہے اور اس ملک میں یہ تو بات اپنی جگہ فیکٹ ہے کہ ان مسجدوں کو کھو دیں یا عام طور پر چلتی بھی سڑک کو بھی اگر کھو دیں تو 20-25 فٹ 45-50 فٹ دیچے جائیں گے تو اس میں سے کوئی نہ کوئی مورتی برامت ہو سکتی ہے لیکن زیادہ تر وہ بورتی کسی مہاتمہ بدھ کی مورتیاں ہوں گی وہ کسی اور ڈیٹی کی بورتیاں شاید ہی مکلیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے یہ مسئلہ سیاسی کیوں ہے بابری مسجد کا مسئلہ بہت پہلے سے جو چل آتا 1948 سے ہی مقدمہ شروع ہو گیا تھا عدالتوں میں اور سب جگہ لیکن مسئلہ اصل میں کب کھڑا ہوا جب وش ہندو پریشت نے 1984 میں ایک مومنٹ کی احسیت سے بابری مسجد کو ٹیک اپ کیا اور پھر ان کے انسٹس پہ بھارتیہ جگتہ پارٹی نے 1989 میں پالنپور ریزولوشن کے ذریعے اسے ایڈاپٹ کیا اب اس سے آپ سمجھئے بھارتیہ جنتہ پارٹی ایک سیاسی جماعت ہے کوئی دینی تنظیب نہیں ہے کوئی ہندو مذہبی تنظیب نہیں ہے وہ اس ملک کی سیاسی جماعت ہے اور اب حکمرہ جماعت بھی ہے تو بھارتیہ جنتہ پارٹی جو 1906 میں ہندو مہا سبا کے قیام سے لے کے 2014 تک اقتدار میں نہیں آسکی یعنی ہندو مہا سبا سیاسی رواد 1906 میں بن گئی تھی اور 2014 یعنی 108-109 سال تک جو اقتدار میں نہیں آئی اسے اقتدار کیسے ملا آخر اسے اقتدار ملا 1988 کے اس پالنپل ریزولوشن کے بعد جس میں انہوں نے یہ کہا کہ بابری مسجد کو ہم ایک مومنٹ کی حیثیت سے چلائیں گے حالانکہ وہ عدالت میں نہ پہلے پارٹی تھے نہ بعد میں پارٹی بنی آج تک کبھی پارٹی نہیں بنے عدالت میں وہ لیکن وہ ایک سیاسی حریف کی حیثیت سے انہوں نے ایک سیاسی مومنٹ چلایا اور ایسا تیس سال کا مومنٹ چلایا کہ وہ مومنٹ پورے طور پر ایک خونی مومنٹ بنا ہزاروں لوگوں کی جانے اس میں گئی اور اس مومنٹ کے ذریعے اس ملک کی وکیبلری کو وکیبلری بدلنے کی کوشش کی گئی اس ملک کا ڈسکورس چینج کرنے کی کوشش کی گئی اس ملک کی تاریخ چینج کرنے کی کوشش کی گئی اور حکومت تو چینج کری دی گئی اور اب دوہزار تئیس اور دوہزار چوبیس کے الیکشن کے بھی صرف سولہ مہینے کا فرق باقی رہ گیا ہے یعنی ڈیڑھ سال بھی پورا باقی نہیں ہے تو یہ معلوم ہے کہ مندر کے نام پر جو مومنٹ چلا اس کے ذریعے حکومت حاصل کی گئی اور دس سال کی انٹی انکمبینسی جو بھارتی جندہ پارٹی سرکار کی ہے اس کو اگر توڑنا ہے تو اس کے لیے بی جے پی کو یہ لگتا ہے کہ کسی مندر مومنٹ سے ہی اسے توڑا جا سکتا ہے اس لیے بھترا اور کاشی کا مسئلہ چل رہا ہے تو چودہ مہینے یہ سب چلے گا اور وہ ہندو تو وادی سنگٹن جو یہ کہتے ہیں کہ جنہیں تیس ہزار مسجدیں چاہیے اور وہ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں میں کل بھی ایک ڈیبیٹ میں موجود تھا کہ ہم نے تو جب مسلمانوں کا اقتدار رہا انہوں نے تمام مندر توڑا لے مگر ہم نے کوئی مسجد نہیں توڑی کبھی یہ عام طور پر کہی جاتی ہے بات میں بتانا چاہتا ہوں بابری مسجد توڑی گئی اور کیسے توڑی گئی یہ تو سپریم کورٹ آف انڈیا نے اپنے ورڈک میں بتایا کہ کیسے توڑی گئی میں دورانہ نہیں چاہتا لیکن اس کے علاوہ جو لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں ہم نے کبھی کسی مسجد کو آت نہیں لگایا انیس سو سینتالیس میں ملک کی تقسیم کے وقت جن ہزاروں مسجدوں کو قبضہ کیا گیا وہ کس میں کیا تھا آخر جو درگاہیں امام بارے اور مقبرے قبضے کیے گئے سولہ ہزار ہیکٹیئر وقت کی زمینوں پر قبضے کیے گئے وہ کس میں کیے آپ دلی اور اطراف پہ ابھی چلے جائیے آپ کو بہت ساری مساجد مل جائیں گی جو آج بھی وقت کے ریکارڈ پر موجود ہیں اور اس میں گائے بیسے اور گدے بدے ہوئے ہیں وہ کس کے ہاتھوں میں تو یہ جو جو سیدھی بات یہ ہے کہ اقتدار جب بدلتا ہے اور اقتدار کی ذہنیت جب بدلتی ہے تو وہ بدلی ہوئی ذہنیت عبادت گاہوں کو اور مذاہد کے احترام اور ان کے تقدس کو نہیں دیکھا کرتی یہ بات کھلے طور پر آج سارے ملک سارے ملک کے ایک سو چالیس کروڑ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اقتدار بدل گیا اور اقتدار بدلنے کی علامت اور اعلان کیا ہے کہ دو ہزار چودہ میں مئی کے مہینے میں وشندو پریشت جس نے ایٹی فور میں بابری مسجد کا مومنڈ آت میں لیا اس کے صدر آن جہانی اشوک سنگل صاحب نے بیان دیا کہ آٹھ سو سال کے بعد ہندووں کی سرکار آئی ہے تو اب یہ مان لینا چاہیے کہ ہم ہندووں کی سرکار میں رہ رہے ہیں اور اگر ہم ہندووں کی سرکار میں رہ رہے ہیں تو ایک ہندو راشت میں مسجدوں کا اور مقبروں کا اور امام بھاروں کا اور وقف کا کیا کام ہے آخر کیا کام ہے مسلمانوں کا ایک ہندو راشتہ تو ان سب کا کیا ہوگا پھر جو ہوگا جو بابری مسجد کا ہوا آپ لوگ پھر دے دیں گے اسی طرح ہم نے تو پہلے بھی نہیں دی تھی پورٹ نے تو فیصلہ کیا اس کو مانا آپ نے تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ گیان واپی کا بھی مانیں گے آپ کاشی مطرہ کا بھی مانیں گے شاہید کا اسی کا شہر وہی بددئی وہی منصف ہمیں یقین تھا ہمارا قصور نکلے گا آگے بھی نکلے گا تو یعنی یہ ہے کہ اب مسلمان مان لیں کہ مطرہ بھی گیا اور وہ نعرہ سچ ہوا کہ یودھیا تو جہاں کی ہے کاشی مطرہ باقی ہے آپ کاشی مطرہ کی بات کر رہے ہیں وہ لوگ تیس ہزار مسجدوں پہ دعویٰ کر رہے ہیں تو آپ وہ بھی دے دیجئے ہم نے تو پہلے بھی کبھی کچھ نہیں دیا آئندہ بھی کچھ نہیں دیں گے حکومتیں طاقتوں کے زیرے اثر چلتی ہیں طاقت جس کے ہاتھ پہ ہوتی ہے اسے جو چھیدنا ہوتا ہے وہ چھید لیتا ہے آپ نے کہا ہندو راشت ہے ہندووں کی سرکار ہے تو ہم کیا کر لیں گے میں نے نہیں کہا میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ آر ایس کے چیف وان بھاگوٹ جی نے کہا ہے کہ دیش تو ہندو راشت ہے اس کو بنانا کیا ہے اور اس کے مظاہر سامنے آ رہے ہیں کہ ہندو راشت ہے بابری مسجد تھی کوٹ ایک ورڈک کے ذریعے اس کو آپ سے لے کے ہندووں کے حوالے کر دیا 1991 کا پلیسیز آف ورشیپ ایکت بوجود ہے اس کے باوجود عدالتیں دیگر مندیروں کے دعوے کو قبول کر رہی ہیں مدرسوں پہ پابندی کی بات کی جا رہی ہے قانون کے ذریعے کی جا رہی ہے حکومتوں کے ذریعے کی جا رہی ہے اور کوئی اس پہ کوئی اوبجیکشن نہیں کر سکتا ملک میں اس قسم کی بحث جا رہی ہے جو ملک کو ایک ڈیریکشن ملے جا رہی ہے ایک رنگ میں رنگ دینا چاہتی ہے ایک تہذیب ایک مذہب کی طرف اس کو دھکیل دینی چاہتی ہے اور کوئی کچھ نہیں کر پا رہا سیکولر سیاسی جماعتیں بھی ان کے ساتھ کمپرومائز ہو کے آج بیٹی بھی ہیں تو آپ کیسے کریں گے کرے گا کون آپ ہی لوگ تو کریں گے آپ لوگ قائد ہیں آپ ہی لوگ کریں گے سڑک پر کون اترے گا آپ ہی لوگ اتریں گے لیکن اب تو شاید ایسا لگتا ہے موجودہ حالات میں جو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ سڑک پر کوئی نظر نہیں آتا پردرشن کرتا کوئی نظر نہیں آتا تو شاید مطورہ ماملے پر بھی آپ کوئی پروٹیسٹ نہیں ہوگا جن لوگوں کو سڑک پر اترنا تھا اور جن لوگوں کو سڑک پر اترنا چاہیے وہ لوگ تو دنیا کے سب سے زیادہ انفلوینشل لوگوں میں ہیں پھر بھی نہیں اتر رہے تو یہ سوال ان سے پوچھنا چاہیے جن کے پاس سڑک پر اترنے کی حیثیت اور طاقت ہے اور دوسری بات جو سڑک پر اتر سکتے ہیں ان میں سے ایک نام میں آپ کے سامنے لیتا ہوں آپ کے ناظرین کے لیے بھی ایک نام آزم خواہ بھی ہے کیا ہوا آزم خواہ کا اور کیا ہوا آزم خواہ کی کانسٹرنسی کا جہاں ستر پرسنٹ مسلم ووٹر ہیں جن کو پولیس نے لاتی ڈنڈے مار کے گھروں کے اندر گزر دیا کہ تمہیں ووٹ ڈالنے کا حق ضرور ہے مگر ہم تمہیں ووٹ ڈالنے نہیں دیں گے اس ملک میں نوے پارلیمنٹ کی کانسٹرنسیز ایسی ہیں جو مسلمان اپنے ووٹوں سے ڈیسائیڈ کرتے ہیں اگر ان نوے کانسٹرنسیز پر کل رامپور بن جاتا ہے تو آپ کے ووٹ کی کیا امیت ہے حساب لگا لیجئے بہت فخر کرتے ہیں نا ہم کے ہمارے ووٹ کی حیثیت ہے تو آپ کے بیان سے یہ سمجھیں ہم رحمانی صاحب کے ہوپ امید سب ختم ہو چکا ہے مسلمانوں کے لیے وقت گزر چکا ہے اور اب جو وقت سامنے آ رہا ہے وہ وقت صرف برداشت کرنے کا وقت رہ گیا ہے اور جو کچھ گزرنا ہے ایک بات سمجھ لیجئے سیلاب تو آیا کرتے ہیں نیچے سمندروں کے جو ہیں وہ زلزلے اٹھتے ہیں سیلاب آتے ہیں لیکن کوئی سیلاب مستقل نہیں ہوتا استقرار کسی کو حاصل نہیں ہے وہ سیلاب آئیں گے اور وہ بھی گزریں گے اب سیلاب کو روکنے کی طاقت ہمارے پاس نہیں ہے مولانا علی میاں ندوی علی رحمہ نے اپنی کتاب میں لکھا تھا بہت پہلے کی بات ہے یہ تقریبا ان کی کتاب شائع ہوئی تھی اسی اسی کے اس پاس میں تب انہوں نے یہ بات لکھی تھی کہ سیلاب آ رہا ہے اور سمجھدار قومیں سیلاب آنے سے پہلے پل بان لیا کرتی ہیں تاکہ اس کے اچھے اور برے اجزاء کو چھاٹ سکے اور بیوقوف قومیں سیلاب آنے پر اپنے گھروں کے دروازے اور کھڑکیاں بند کر لیتے ہیں یہ سمجھ کے کہ شاید ہم بچ جائیں گے لیکن وہ دروازے کھڑکیاں توڑ کے سیلاب گھروں میں داخل ہو جایا کرتا ہے تو سمجھدار قومیں جو پل بان لیا کرتی ہیں ہم نے وہ پل نہیں بان لیا ہے اور ابھی بھی ہم وہ پل بان لیا نہیں چاہتے یہ صرف ایک قائد کا ایک تنظیم کا ایک لیڈر کا مسئلہ نہیں ہے پوری امت کا بسلہ ہے کہ اس امت نے یہ دیکھتے ہوئے بھی کہ سیلاب آ رہا ہے پل بان لیا کی کوئی کوشش نہیں کی تو اب جو بہنا ہے وہ بہ جائے گا اور جو بچے گا اس ملبے سے جو ہاتھ نکلیں گے وہ تعمیر نو کریں گے اور یہ ملک رہے گا یہ ملک کے مسلمان بھی رہیں گے سب رہیں گے ملک کے ایک بار پھر سے تعمیر نو ہوگی اس وقت کا انتظار کرنا چاہئے تو اب اس پوری صورتحال میں جو نظر آ رہی ہے اس میں مسلمانوں کو آپ کیا ایک رائے دینا چاہیں گے مسلمانوں کے لیے آپ کا کیا میسج ہے اور جو موجودہ حالات ہیں اس میں مسلمان کس طرح سے آگے بڑھیں کیونکہ پہلے آپ ہمیشہ ہم سے بات چیت کرتے میں یہ کہتے رہے ہیں کہ مسلمان بے خوف ہیں مسلمانوں کو کوئی خوف نہیں ہے ہم ہر چیز کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے یہ تمام چیزیں آپ نہیں کہیں اب بھی نہیں ہے خوف تو خوف تو اللہ کے سوا کسی کا مسلمان کے دل میں پہلے بھی کبھی نہیں تھا آج بھی نہیں ہے اس لئے میں نے کہا جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا لیکن اس کے باوجود ہم بچیں گے اس کے باوجود اس ملبے سے تعمیر نو ہوگی وہ تعمیر نو کرنے والے ہاتھوں میں ہمارے ہاتھ بھی شریک ہوں گے یہ کس نے کہا آپ سے کہ ہم نہیں ہوں گے ہم رہیں گے آسان نہیں ہے مٹانا نام و نشان ہمارا ہم برقرار رہیں گے اس وقت مسلمانوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ تین سطحوں پر وہ اپنی شیرازہ بندی کریں جیسے تعلیمی سماجی اور اقتصادی یہ تین سطحوں پر خود کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں اور چوتھی جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے اخلاقی اخلاقی سطح پر اپنے آپ کو مضبوط کریں بد اخلاقیاں اپنی بند کریں یہ شراب پیریں یہ ڈرکس کا استعمال کرنا ڈرکس کو بیچ رہا اور اس قسم کی جو جہیز کے لینا اور دینا اور لڑکیوں کے ساتھ مار پیٹ کرنا اور یہ سارے جو بد اخلاقیاں غیر اسلامی بد اخلاقیاں ہیں انہیں بند کریں فوری طور پر اب تو سبق سیکھ لیں اب تو سامنے دکھائی دے رہی ہے ہر چیز اب تو اللہ کا خوف دل میں لے آئیں اب تو اللہ کے حکم پر عمل کرنا شروع کریں اس کے بعد پھر یہ تعلیمی سماجی اور اقتصادی صورتحال آپ کی ٹھیک ہوگی تو آپ مفید ملک بنیں گے پھر یہ پورا ملک آپ کو کندے پر بٹھائے گا شکریہ رحمانی صاحب پورے مدے پر باتچیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایم پی سی آئی کے نیتا ڈاکٹر تسلیم رحمانی موجود تھے رحمانی صاحب کا صاف طور پر کہنا ہے کہ معاملہ بابری مسجد کا ہو یا اس کے علاوہ گیانواپی یا اب مطھرہ کی شاہید کا پورا معاملہ